کہ ہمیں اپنے ڈاگ کو کس کنڈیشن میں ایک دینا چاہیے کس فارم میں ایک دینا چاہیے اور کتنی ایج پہ ایک سٹارٹ کرنا چاہیے اگر ہم اپنے ڈاگ کو صحیح طریقے سے ایک دیں گے تو اس کی گروت میں اور فٹنیس میں بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا لیکن اگر گلت طریقے سے ایک دیں گے تو ڈاگ کے لیے وہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں امید کرتا ہوں آپ بلکل اچھے ہوں گے اور آپ کے فر بیبیز بھی بہت اچھی کنڈیشن میں ہوں گے میں بادل بھنڈاری ہوں اور پچھلے 27 سال سے ڈاگز بریڈ کر رہا ہوں اور پراؤڈلی میں بہیوریسٹ ہوں جب ہم نیا ڈاگ گھر پہ لے کے آئے اسے کھانا دینا ہے تو بہت بڑی ہمارے دماغ میں آتا ہے اسے ایک دیتے ہیں اور جن سے ہم نے ڈاگ خریدہ ہوتا ہے وہ اکثر بول دیتے ہیں ہاں ہاں بھئی آپ دے دو ایک دے دو raw form میں دے دو روٹی کے ساتھ دے دو یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے گلتی وہ ہوتی ہے کیونکہ جس سے ہم نے پوچھا اس کو خود کو اچھے سے knowledge نہیں ہے اس نے misguide کر دیا آپ کو اپنے ڈاگ کو نئے ڈاگ کو چھوٹے بچے کو روٹی اور انڈا mix کر کے دینا شروع کر دیا جو انڈا ہے اس کی تاثیر بہت گرم ہے اور جو آپ regular دیں گے اسے کچھ دن کے لیے continue دیں گے تو آپ کا جو dog ہے وہ off feed بھی ہو جائے گا اس کا liver بھی disturb ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ وہ dog urine بھی yellow کرے گا egg کے علاوہ وہ کچھ بھی اور کھانا نہیں چاہے گا and it is a practical fact آپ کو کرنا یہ چاہیے اگر آپ اپنے fur baby کو egg دینا چاہتے ہیں اگر وہ dead mahini سے اوپر ہے healthy بچہ ہے large breed ہے یا giant breed ہے تو آپ اسے 45 days پہ egg start کر سکتے ہیں وہ بھی boiled form میں کرنا چاہیے یعنی egg کو boil کر لیجے اس کا صرف white part دینا ہے yellow part کو نکال لیجے boil کرنے کے بعد میں white part کو اچھے سے scrumble کیجے اس کو چورا کر لیجے اس egg کو add کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس food کی posticta کو بڑھا دے گا اس میں calcium بھی ہے اور اس میں protein بھی ہے وہ آپ کے dog کی immunity کو بھی boost کرے گا لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دیں گے آپ کے بچے کی growth میں help کرے گا اس کی bones formation میں help کرے گا اس سے protein ملے گا جو اس کے بچے کی growth کے لیے بہت اچھا ہے بہت ضروری ہے اس کے دانت نکلنے اس کے لیے اسے calcium چاہیے جو باقی body development ہے اور جو immunity develop ہونے اس کے لیے important ہے لیکن اگر آپ اپنے dog کو 3 month سے چھوٹا بچہ ہے breed کوئی بھی ہو آپ اسے yellow part اگر start کر دیں گے تو maximum chances ہیں کہ اس کو وہ digest نہیں ہوگا possible ہے یا تو وہ off feed ہو جائے گا یا اس کو lose motion لگ سکتے ہیں off feed ہونے کا ایک again پھر سے وہی reason آئے گا اس کے liver پہ stress آئے گا یعنی آپ کا جو dog ہے یا تو وہ اچھے سے اسے digest نہیں جب کر پا رہا تو اس کو urine yellow آنا شروع ہو گیا ایک چیز دوسرا اس کو acidity ہونا شروع ہو گئی اس کو gastric feel ہونا شروع ہو گیا شروع میں کچھ 3-4 دن 5 دن وہ لگاتا ہے اگ کھا لے گا پھر اس کے بعد میں وہ off feed ہونا شروع ہو جائے گا پھر وہ ہم اسے لالچ دینا شروع کر دیتے ہیں نئے نئے flavors add کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے کھانے میں وہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ egg دینا چاہتے ہیں چھوٹے بچے کو تو آپ اسے mash کر کے چاہے آپ کوہ دے رہے ہیں چاہے آپ oats دے رہے ہیں green vegetables add کر کے آپ اس میں بھی egg ڈال کے دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں grown-up dog ہے تو آپ اسے دونوں form میں egg دے سکتے ہیں means آپ اسے بھرجی type بنا کے بھی egg دے سکتے ہیں اور boiled form میں بھی egg دے سکتے ہیں لیکن جو egg دینے کا صحیح طریقہ وہ یہ ہے اگر ہم نے dog کو egg دینا ہے ابھی سے آدھے گھنٹے بعد تو ہمیں اسے egg کو ابھی boil کرنا چاہیے boil کر کے پانی کے نیچے اسے تھنڈا کر لیجے لیکن بہت سارے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ بھی دو تین ہنٹے بعد ہم نے egg دینا ہے تو ابھی boil کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تب تک تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے علاوہ وہ gastric ہو جاتا ہے اس میں بائی بھر جاتی ہے وہ dog کو digest نہیں ہوگا کئی بھی اس کے gums میں بھی swelling آنا شروع ہو جائے گی اس کی digestion proper نہیں رہے گی اگر آپ اپنے grown-up dog کو egg دینا چاہتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے گھنٹہ پہلے egg کو boil کیجے اس کو چھیل کے اچھے سے crush کر کے scrumble کر کے دیچے with yellow part دے سکتے ہیں اب کونسی breed ہے اس کی age کتنی ہے اس کی fitness condition کتنی ہے اس پہ depend کرے گا کہ آپ اسے کتنے egg دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ ایک expert advise لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ بھرجی type یا omelette type بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے ایک چھوٹا چمچ coconut oil use کھیجے جو ہم eatable ہے coconut oil وہ pan میں ڈالیے nonstick pan میں تھوڑا سا اس کے بیچ میں egg کو توڑ کر دیجے اس کو scrumble کر دیجے بھرجی type بن جائے گا اگ کو بیٹ کر کے بیچ میں کر دیں گے تو وہ اور healthy ہو جائے گا کیونکہ آپ اسے calcium اور protein دے رہے ہیں جو کہ dog fit رہنے میں healthy رہنے میں اور اس کی immunite کو develop ہونے میں بہت کو بنا کے دیا جس میں میں آپ کلیر بتایا اگر چھوٹے بچے کو دینا ہے تو بھی آپ raw egg نہیں دے سکتے اگر grown-up dog کو دینا تو بھی آپ رہنگ نہیں دے سکتے اب میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ raw egg دینے کا نقصان کیا ہوگا اگر آپ اپنے dog کو raw egg دیں گے سب سے پہلے تو liver جس بولتے ہیں ڈیسی بھاشا بھائی وہ urine yellow کرنا شروع ہو جائے گا gastric ہو جائے off feed ہو جائے گا اس کو کچھ بھی اچھے س نہیں ہوگا اس ٹانگیں تو نہیں مردی اس کے موں سے bad smell تو نہیں آرہی آنکھوں میں سٹارچ تو نہیں آرہا اگر آرہا تو آج ہی رو اگ بند کر دیجے boiled form میں دیجے یا اسے scrambled way دیجے کچھ انڈا دینا آج سے بند کیجے ڈیو اکسر ہمارے جو پیٹ پیرنٹ ہیں وہ ہمیں کھول کر بولتے ہیں کہ ہمارا ڈاگ سرف اگ کھاتا گرین ویجٹیبل نہیں کھاتا باقی چیز نہیں کھاتا جب آپ اپنے ڈاگ کو اگ سٹارٹ کر رہے ہیں گرین ویجٹیبل بھی ضرور سٹارٹ کیجئے میکسیم لوگ بولتے ہیں ہمارا ڈاگ اگ جو گرین ویجٹیبل ہیں پمکن ہو گیا شل گم ہو گیا یا بروکلی یا بین یا پیز اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے چاہے آپ میکس ویجٹیبل لے لیجیے اس کو بول کر کے جو میشر ہے جس پاؤ بھاجی کے لیے بھاجی میش کر لیجیے چاہے آپ اسے میکسی میں اچھے س بیٹ کر لیجیے بوائل کرنے کے بعد میں تاکہ وہ بلکل سوفت ہو جائے اسے اگ میں جب آپ بیٹ کریں گے تو سب میں اس کا اگ کا فلیور آ جائے گا پھر اسے تھوڑا سا کوکونٹ آل لیجیے پین میں ڈالیے اس پین میں اس اگ کو ڈالی اس کو اچھے س بھون لیجیے اچھے س ڈرائی کر لیجیے جب وہ بن جائے گا آپ اپنے ڈال کو دیکھے دیکھے آپ کا ڈال بہت ریلیش کرے گا کیونکہ جتنی اگ ریسیپی وہ مجھے بتائیے گا آپ کے ڈال نے کھائی یا نہیں خاص کر گا وہ دوس جن کا ڈال اگ نہیں کھاتا یہاں صرف اگ کھاتا اور سبجی نہیں کھاتا سائن دیاء کریں گے مجھ پہ آپ پہ ساری دنیا کے فر بیبیس پہ Thank you so much love you all god bless bye bye